السلام علیکم حاضر ہم اپنے نئی ویڈیو کے ساتھ تو آج کا ہمارا ٹاپک نمبر 2.7 موشن ڈیو ٹو گریوٹی ٹھیک ہے نا حرکت ہوگی کس کی وجہ سے گریوٹی کی وجہ سے گریوٹی کیا ہوتی بیٹا ارتھ ہے ہمارے پاس ارتھ کا جو شیپ ہے وہ کیا ہے اسفیریکل ہے ارتھ کیا ہے بیٹا گول ہے ٹھیک ہے اسفیریکل ہے فوٹبال کی طرح ہے ٹھیک ہے نا اب تک آپ ارتھ کیا ہے اسفیریکل ہے ارتھ کیا کرتی ہے کہ تمام باڈی اس کو اپنے طرف پل کرتی ہے پل کہیں تو کھینچتی ہے اور ہمیں اس سے چاہ کر کے رکھتی ہے چپکاگر رکھتی ہے ٹھیک ہے نا ہمیں کیا کر کے رکھتی ہے چپکاگر رکھتی ہے کوئی بھی ابجیکٹ ہے تو ارتھ کیا کرتا ہے اسے اپنے طرف پل کر کر رکھتا ہے اس کو ہم کہتے ہیں گریوٹی کیا کہتے ہیں گریوٹی اور آپ نے اس کا نام سنا ہوگا तो अर्थ क्या है तमाम उब्जेक्ट को अपने सेंटर की जाने पूल करती है या खींचती है ठीक है ना तो जो मुशन होगा किस वज़ें से होगा ग्रैविटी की वज़ें से जब कोई میں اسے چھوڑتا ہوں تو اردھ اس کے پر ایک فورس لگا رہی ہے اب میں نے ہلکا سا اس کے پر پکڑ اپنے کم کی اب میں اسے چھوڑتا ہوں تو یہ کہاں آئےگا نیچے یہ آئےگا اردھ اس کے پر کیا لگا رہی ہے ایک فورس آپ گرائیوٹی لگا رہی ہے تو یہ جو موشن ہوگا اسکو کہیں گے موشن اندر گریائیوٹی موشن اندر گریائیوٹی اگر موشن جو آپ کے پارے——ستریٹ روڈ میں ہو تو موشن ہاؤنا تو موشن انڈر دا گرائیوٹی تو آئیے اسے دیکھتے ہیں اسے سمجھتے ہیں کیا مطلب ٹھیک ہے تو ان ایئر ٹھیک ہے آئی سٹون فالس فاسٹر دین ای سمال فیڈر تو اگر آپ ایک پر لے لیں اور ایک سٹون لے لیں اور انہیں اسے ایئر میں ڈراؤپ کریں سوچیں یہ پر ہے یہ سٹون ہے سوچیں ٹھیک ہے نا اگر انہیں سے دونوں ساتھ ڈراؤپ کرتے ہیں تو کیا ہوگا پہلے کون سی باڈی نیچے آئے گی سٹون یا فیڈر تو ظاہر سی بات ہے آپ کے پاس جو ہے پہلے سٹون آئے گا اور بعد میں فیڈر آئے گا ٹھیک ہے نا کیونکہ ہم اسے دیکھتے ہیں اور پھر ہمیں ایک اندارہ لگاتے ہیں کہ جس کا ماس زیادہ ہوگا وہ سب سے پہلے آئے گا اور جس کا ماس کم ہوگا وہ دیر سے نیچے آئے گا ٹھیک ہے نا تو اسی طرح کے ایک سائنس دانت ہے ایلس ٹوٹل جس کو اردو میں ارستو بھی کہا جاتا ہے آپ نے اس کا نام بھی سنا ہوگا بائیو میں ٹھیک ہے نا تو اس کا بھی نظریہ ہے کہ وہ کہتا تھا کہ ہیویر آبجیکٹ فالس فاسٹر ڈین یعنی ڈین لوہر آبجیکٹ ٹھیک ہے لائٹر آبجیکٹ ٹھیک ہے لائٹر آبجیکٹ تو جو ہیویر آبجیکٹ ہے وہ سب سے پہلے فال کرے گی نیچے ٹھیک ہے لائٹر آبجیکٹ یہ تھا اگر ہم بھی اگر گوھر کریں اس کو پڑھنے سے پہلے تو ہمیں بھی یہی آبزر ہو گئی جو بھاری آبجیکٹ ہے جس کا ماس زیادہ ہے وہ سب سے پہلے فال کرے گا جس کا ماس کم ہے وہ دیر سے فال کرے گا یعنی دیر سے گرے گا ٹھیک ہے جس کی مثال آپ کو دیئے گئی اسٹون اور فیدر کاغذ لے لیں اور مارکر لے لیں چیک کر لیتے ہیں تو سب سے مارکر نیچے جائے گا کاغذ پتنگ کی مثال جب پتنگ کٹ جاتی ہے تو پتنگ بات میں آرام آرام سے نیچے جاتی ہے جبکہ اسٹون اگر وہیں سے آئے تو فورا نیچے آ جاتی ہے ٹھیک ہے ایسا کیوں ہوتا ہے ایسا ہوتا ہے ایئر فرکشن کی وجہ سے کیونکہ آپ کے ایئر موجود ہے ایئر پارٹیکلز تو ایئر پارٹیکلز کیا ہے لائٹر اوبجیکٹ پہ زیادہ فورس لگاتے ہیں اسے اوپر کی طرف پش کرتے ہیں تو لائٹر اوبجیکٹ جلدی نیچے نہیں آ پاتا جبکہ جو بھاری اوبجیکٹ ہے جس کا ماس زیادہ ہے تو اس کے اپر جو ایئر فرکشن ہے وہ کم ہوتا ہے ٹھیک ہے تو بھاری اوبجیکٹ آسانی سے نیچے آ جاتا ہے پہلے ٹھیک ہے آئیے آگے بڑھتے ہیں تو لکھا کہ اینا ویکیوم یہ تو آپ کو سمجھا ہے ان ایئر ان ایئر اسٹون فال فاسٹر دن ای سمال فیڈر ایئر میں ایسا ہوگا لیکن ویکیوم میں بڑھتے ہیں کہہاں بڑھتے ہیں ویکیوم cı پہ viu ٹائپارخ�یٹ آسانی کی تازمائے اسٹون لگ موجود تو وہاں پہ کوئی ائر موجود نہیں ہے وہاں پہ gravity بھی نہیں ہے لوگ اڑ رہے ہیں برش کرتے ہیں آپ ان کی ویڈیوز دیکھیں تو آپ کو تھوڑی حیرت بھی ہوگی اگر آپ نے اس سے پہلے نہیں دیکھیں تو آئے دیکھیں جہاں پہ کوئی ائر موجود نہ ہو تو وہاں پہ ائر موجود نہیں ہے ائر کے پارٹیکلز موجود نہیں ہے تو وہاں پہ ائر فرکشن بھی نہیں ہے تو ان ویکیوں ڈے فال جیلی دو دونوں ہیں ڈے فال ایڈا سے میکسے ریلیشن تیکی ہے تو سانگی کہ وہاں موجود نہیں ہے وہاں پہ آئے سیم ایکسیلیشن تیکیر آیا ہے تو سوچھے پر ہے یہ سٹوں ہے تیک کی یہ پر ہے یہ سٹوں ہیں اگر جو دکھدیا جائے تو یہ دانوں سیم ایکسیلیشن سے نیچے جائیں گے کہاں پر ویکیوم میں ایکسلیرشن کیا ہوتا ہے چینج آف ویلاؤسٹی جو ویلاؤسٹی کا چینج آئے گا پر سیکنڈ وہ سیم آئے گا کہاں پر ویکیوم میں لیکن ایئر میں نہیں آئے گا کیوں نہیں آئے گا کیونکہ ایئر میں ایئر پارٹیکلز ہیں جو ایئر ریزیسٹ کرتے ہیں باڈی کو نیچے آنے نہیں دیتے لائٹر باڈی کو لیکن ہیوی آبجکت آسانی سے آجاتے ہیں آئے گا وہ آسانی سے ایئر کے پارٹیکلز کو پش کر دیتا ہے جبکہ لائٹر آبجکٹ ایئر کے پارٹیکلز کو پش نہیں کر پا تھا تو انہا ویکیوم دے فالتا سیم ایکسلیرشن ڈیو ٹو گرائیوٹی ڈیو ٹو گرائیوٹی ڈیو ٹو گرائیوٹی ٹھیک ہے نا گرائیوٹی کیا ہے ایک فورس جو ارث لگا رہی ہے تمام باڈیس کے اپنے سینٹر کی جان رہے اور سے پل گر رہی تب ہی وڈیز نیچے کھینچے چلے جاتی ہیں ٹھیک ہے نا آگے بڑھتے ہیں تو اب جو بات میں بتا چکا ہوں وہی ہے ڈیفرنس ان ایئر ڈیفرنس ان ایئر ڈیفرنس کیوں ہے ڈیو ٹو بڈیس کو دین آن ہی بڈیس ٹھیک ہے دہ ایئر ریزسٹنس تو آلائیٹ بڈیس لارج وین کمپیرڈ بڈیس بیٹس تو ایئر ریزسٹنس جو ہے لائٹر بڈی پہ لارج ہے جبکہ بھاری بڈی میں ایئر ریزسٹنس کیا ہے کم ہے کیونکہ بھاری ہے وہ آسانی سے پارٹیکل کو پش کر کے سائٹ کر دے رہا آسانی سے نیچے آ جا رہا ہے جبکہ جو ہلکا پیپر ہے فیدر ہے بڑے مشکل سے نیچے آتا ہے تو اس کو ہم کہہ دیں ایکسلیشن ڈیو ٹو گریوٹی تو اس بات کو ہمیں جو بتایا ہے آپ کی کتاب کے مطابق اور بہت ساری کتابوں کے مطابق بھی ایک سائنس دان اس کا نام ہے گیلیلیو گیلیو گیلیلیو گیلیلیو سپیلنگ نہ ہو سکتا ہے گیلیلیو سپیلنگ نہ ہو سکتا ہے گیلیلیو ٹھیک ہے گیلیلیو گیلیو تو آج سے تقریباً چار سو سال پہلے کی بات ہے شاید اگر مجھے ائر تو یاد نہیں ہے میں نے پڑھا تھا تو اس میں چار سو سال پہلے کی بات ہے تقریباً تو گیلیلیو گیلیلیو نے پیسا ٹاور پہ ایک ایکسپریمنٹ کیا ٹھیک ہے نا تو ایلسلوٹل کی مطابق کیا تھا کہ جس کا ماس زیادہ ہوگا وہ سب سے پہلے نیچے آئے گا تو گیلیلیو گیلیلیو پیسا ٹاور میں ایکسپریمنٹ کیا کچھ اور وہاں سے ثابت کیا کہ ماس اور سائز آف ڈا باڈی سے کوئی تعلق نہیں ہے ٹھیک ہے نا باڈی کے فال ہونے کا ٹھیک ہے ماس اور سائز سے کوئی تعلق نہیں ہے ٹھیک ہے تو وہاں سے ثابت کیا اور پھر بتا دیا کسی طریقے سے لیکن اس کو ہم زیادہ ڈسکس کیا جائے یا نہیں چاہتے ہیں سوچیں یہ ایک پیسا ٹاور ہے پیسا ٹاور کے پکچر یہ ہے وہاں سے دو سفیرز کو ڈراؤپ کیا گیا ایک سفیر تھا بڑا اور ایک سفیر تھا چھوٹا ٹھیک ہے نا تو یہاں پہ air resistance موجود ہے لیکن پھر بھی کیا ہے یہ دونوں ایک ٹائم پہ نیچے پہنچ گئے تھے یہ دونوں کیا ہے یہ دونوں bodies کیا ہے ایک ٹائم پہ نیچے پہنچ گئے تھے کیونکہ ان کا جو شیپ تھا وہ سیم تھا شیپ سیم تھا سائز سیم نہیں تھا ماس سیم نہیں تھا سائز سیم نہیں ہے ماس سیم نہیں ہے لیکن شیپ کیا ہے ان کا سیم ہے تو ان کے اپر air resistance میں تھوڑا بہت فرق ہے زیادہ فرق نہیں ہے تھوڑا بہت فرق ہے ٹھیکنہ جتنے زیادہ object کے کیا ہے area زیادہ ہوگا اس کے پاس زیادہ resistance لائے گا مثالی دور پہ آپ آپ دوبھٹے کو دیکھیں آپ چادر پہوڑے کھڑے ہو جائیں دو لوگ چادر پکڑ لیں ایک کونہ دو لوگ پکڑ لیں اور ہوا چل رہی ہو اگر چادر بہت زیادہ بڑی ہے تو اس میں زیادہ فورس لگتی ہے ٹھیکنہ چھوٹا سا کبڑا پکڑ لیں ہوا چل رہی ہو اس میں ہوا لگی تو کیا آپ آپ اڑھیں گے نہیں اڑھیں گے ٹھیکنہ تو یہاں پہ کیا ہے area کا زیادہ فرق نہیں ہے area کا زیادہ فرق نہیں ہے ٹھیکنہ تو پھر بھی کیا ہوتا یہ باڈی دونوں ایک ہی ٹائم پہ نیچے پہنچتی ہیں سیم ایکسیلیریشن کے ساتھ شیپ ایک جیسا ہے اگر شیپ میں تبدیلی ہوتی ہیں یہاں پہ دیکھیں شیپ میں تبدیلی اسٹون کا شیپ کچھ ہے فیدر کا شیپ کچھ ہے تو ان دونوں کا جو ایکسیلیریشن کا جو ریٹ ہے وہ ڈیفرنٹ آیا دونوں ایک وقت میں نیچے نہیں ہوئے لیکن یہ آلموست تقریباً ایک وقت میں نیچے پہنچ گئے لیکن پھر بھی اسے ہم سائٹ کرتے ہیں مدے کی بات پر آتے ہیں تو اسے مٹاتے ہیں ٹھیک ہے تو گیلیو گیلی نے ایک ایسپریمنٹ کی ہے پیسہ ٹاور پہ کہاں بھی پیسہ ٹاور پہ دو بولز کو ڈروپ کے ایک کینن بول ایک لائٹ بول دونوں ایک ریٹ سے نیچے پہنچ گئے ٹھیک ہے لیکن آپ کو ایک بات یاد رکھنا ہے کہ ویکیوم میں ہی ایسا ہوگا کہ کوئی سی بھی باڈیز ہو رینٹ خاص�� Belgian ڈ interess conquer آیا فاہی خصا اmême یہ خص م م هذه ہے اس کی C خصا خصا ٹھیک ہے تو 9.8 بھی لکھا جا سکتا ہے 9.181 بھی لکھا جا سکتا ہے یا اس کے علاوہ کام میں آسانی کے لیے 10.8 10 میٹر پر سیکنڈ سکوائر بھی لکھا جاتا ہے ٹھیک ہے اور اس کے علاوہ جو جی کی ویلیو ہے یہ جگہ کے حساب سے تبدیل بھی ہوتی رہتی ہے لیکن جو کتابوں میں لکھا ہوتا ہے وہ ہوتا ہے 9.81 میٹر پر سیکنڈ سکوائر اور اگر اپروکس لے لیں تقریباً لے لیں کیلکولیشن میں آسانی کے لیے ہے تو وہ وے لیتے ہیں 10 میٹر پر سیکنڈ سکوائر ٹھیک ہے تیجے ہی گرائیوٹی کی ویلیو اے کسیلیرن آپ کو پتا ہونے چاہیے ایکسیلیرن کیا ہے the rate of change of velocity per سیکنڈ بھی ریٹ آف change of velocity per second یعنی change of velocity per second کتنا ہو را ہے اس سے ایکسیلیرن کہتے ہیں تو اب یہ سال لیے ذوار پر تو وہ جیسے ایک شخص ہے مجھے ڈاوپر کیا کر رہے اپنے وال اپنux پر پھیک رہا ہے توجب تم اپنے وال اس کی کچھ نہ کچھ ولاؤسٹی ہوگی ب謀 کی کچھ یا کچھ کچھ ویلیو ہوگی ہے آپ کے پاس اس کی کچھ نہ کچھ ویلیو ہوگی میکسیں стали اب جب بل اپن جائے کر اپنے گ다� لو saw пл responsibilities والد کی رفتار رفتار والد کی وبال کچھ فائنسگوں کا مہ Eagle Speed کم ہوگی تو اس کو کیا کہتے ہیں ہم deceleration کہتے ہیں کیا کہتے ہیں deceleration ٹھیک ہے تو جب اوپر جا رہا ہے تو velocity کیا ہو رہی ہے بالکار تو جا کر رکے گی پھر واپس نیچے آئی ہے اگر اوپر ہم کوئی چیز بڑھتے ہی جارہی تو اوپر ہی چلے جائے گی کوئی چیز فیکی آپ پھینک اور ویلو بڑھتے جارہی بڑھتے جارہی تو پھر ہی چلے جائے گی جب اس نے بالکار ایک وقت آئے گا فائنل ویلاؤسٹی جب اس کی ویلاؤسٹی زیرو ہو جائے گا بول تھوڑے در اوپا رکھ جائے گی چند مائکرو سیکنڈ نینو سیکنڈ کے لیے ٹھیک ہے بول یہاں ہی بول رکھ گئی ٹھیک ہے بول رکھ گئی ٹھیک ہے اچھا اس میں ہوا ڈیس سیلیریشن تو جی کی ویلیو کیا ہوگی مائنس میں ہوگی جی کی ویلیو کیا 9.8 میٹر پر سیکنڈ اسکو ہے ٹھیک ہے اب یہی بول واپس نیچے آئے گی تو میں اس کو یہاں تھوڑا بناتا ہوں تو یہی بول واپس نیچے آئے گی وی ایف ڈیرو اب اس کا جو وی آئی شروع ہوگا اس کی وی آئی ڈیرو ہوگی کیونکہ بول تھوڑا ریس میں آگیا ہے اب ویلاؤسٹی بڑھتے جائے گی ایکسلیریشن بڑھتے جائے گا ہر سیکنڈ ہر سیکنڈ ویلاؤسٹی کا چینج ہوگا کیونکہ 0 سے سٹارٹ ہوگا دوبارہ سمجھ ماری بات دوبارہ آئے گا اور تیز جتنے اوپر سے باڈی اوپر جتنے ہائٹ سے باڈی آئے گی اتنا تیز لگے گا یعنی کیچ زیادہ ہائٹ سے آ رہا تو آپ کو زیادہ محسوس ہوگا اور کم ہائٹ سے آئے تو آپ کو کم محسوس ہوگا کیونکہ اس میں ایکسلیریشن کم ہوگا یعنی باڈی اگر یہاں سے گر رہی میرے ہاتھ پر تو مجھے زیادہ ایکسلیریشن کم ہے اور باڈی زیادہ اوپر سے آ رہی ہے تو یہ بھی مجھے نقصان پہ جائے گا پتھر کو میں یہاں سے رکھ کے چھوڑوں تو مجھے ہلکا لگیا زیادہ اوپر سے کر کے چھوڑ تو مجھے زیادہ تیز لے کیونکہ اس میں ایکسلیریشن زیادہ ہوگا سمجھ ماری بات تو ایکسلیریشن ہاں جتنا ٹائم گزرتے جائے گا ہوا میں اتنے ایکسلیریشن بڑھتے جائے گا اتنی اس کی ویلاؤسٹی بڑھتے جائے گی تو اتنے زیادہ افیکٹ کرے گی تو یہاں بیگ اس کی ہوگی فائنل ویلاؤسٹی ہوگی کچھ نہ کچھ میکسیمم ٹھیک ہے تو اوپر سے جب وال نیچے آ تو وی آئی زیرو ہوگا ٹھیک ہے آ نیچے macam اس میں کیا ہو رہا ہے Center for you درہی پر سے جگرن ویلاؤسٹی رہے ہیں پر سے جگرن ویلاؤسٹی بڑھ میں amedو پو Club دکھے جارل وی哥 کیا ہوگی تو اپورڈ موشن ڈاونوڈ موشن ڈے گھ faint one پاس موسیقا 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 person ہم موشن پڑھا تھا آپ نے vf is equal to v i plus 80 دوسرا s is equal to v i t plus half 80 square تیسرا پڑھا تھا 2as is equal to v f square minus v i square ٹھیک ہے اس equation کو ہم convert کریں گے straight line میں سا تو under the gravity میں convert کریں گے تو یہ ہو جائے گا vf is equal to v i a کی جگہ آ جائے گا gt اس میں آ جائے گا s کی جگہ h لگا دیں گے height under gravity میں distance کی جگہ height لگا دیں گے تو v i t plus half a کی جگہ g t square تیسرے میں کیا کرنا ہے آپ کو a کی جگہ لگانے g gravity میں ہے acceleration کی جگہ gravity both are same acceleration is for road for a straight path and g is for the motion under the gravity s for s کی جگہ h سے لگا دیں گے اور v f square minus v i square تو جب بھی gravity کوشن آئے گا یہ والا formula استعمال کریں گے ٹھیک ہے تو اس کے بعد ہم لوگ کریں گے کچھ examples کے numericals تو motion under gravity کا example جو آپ کی کتاب میں دیا گیا ہے وہ ہمارے پاس سوال میں نے لکھ لیا ہے تو آئیے اسے سمجھتے ہیں اور اسے solve کرتے ہیں تو example number seven جو آپ کی کتاب میں موجود ہے اس کے بعد example کے بعد ہم لوگ تین problems لیا ہے جو آپ کے پاس موجود ہے exercise کے اسے بھی حل کریں گے ٹھیک ہے اور exercise کے problem الگ ویڈیو میں solve کریں گے کیونکہ ویڈیو کی لیند بہت زیادہ ہو جائے گی تو آگے دیکھتے ہیں aball is thrown vertically upward aball is thrown vertically upward تو ہمیں اس سے گرز ہے اس سے گرز نہیں اس کو سائیڈ رکھ دیں کیونکہ یہاں بال اپر پھیکا جا رہا ہے اب all is thrown vertically upward with a velocity of 12 meter per second اس velocity سے پھیکا جا رہا ہے 12 meter per second یہ velocity کون سی velocity ہوگی initial velocity یا final velocity تو initial velocity ہوگی کیا ہوگی initial velocity تو initial velocity maximum تو initial velocity کیا ہوگی 12 meter per second کیونکہ اوپر جو جائے گا vf آئے گا وہ vf آپ کے پاس ہمیشہ 0 ہوگا جب بھی ball آپ کیا پھیکیں کوئی بیچیز اوپر پھیکیں تو vf ہمیشہ ہر صورت 0 ہوگا اور vi maximum ہوگی تو vi ہے وہ 12 meter per second the ball will be slowing جیسے یا ball پھیکیں گے slow ہوتا جائے گا slow ہوتا جائے گا تب ہی تو نیچے آئے گا اگر slow نہ ہو تو نیچے نہیں آئے گا the ball will be slowing down due to pull of the earth's gravity ball slow ہوگی earth کی gravity کی وجہ سے gravity چھیک ہے on it and will return back to the earth normal سی بات ہے واپس ہی آ جائے گی لیکن سوال ہمیں سے پوچھا گیا ہے یہ تو بات کی گھومہ پھرا کہ سوال میں کیا پوچھا ہم سے آئیے سا دیکھتے ہیں تو find out the time time معلوم کیجئے ball کی we will take to reach the ground we will take to reach the maximum height ball کو maximum height جانے میں کتنا وقت لگے گا جب تک acceleration 0 نہ ہو جائے اس کی velocity یعنی final velocity 0 نہ ہو جائے ball کو maximum height تک جانے میں کتنا وقت لگے ball پھیکی گئی ہے 12 meter per second ball کتنی height تک جا سکتی ہے وہ بتائیے تو یہاں بھی ہم کیا کہتے ہیں air friction کو neglect کر کے formula استعمال کرتے ہیں average value بتاتے ہیں تو air friction کو ہم نظر انداس کر دیتے ہیں تو ہمیں air friction کو خاتم لانے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ different لوگ کو different سوال ہوتا ہے جب cricket کھیلتے ہیں تو کس طرف ball جاتا ہے کسی طرف نہیں جاتا ایسا ہوتا ہے اگر بیڈمنٹن کھیل رہے ہوتے ہیں تو ایک سائیڈ زیادہ coq push ہوتا ہے دوسرے سائیڈ coq زیادہ push نہیں ہوتا تو وہاں air resistance موجود ہے یہاں پہ لیکن ہم air resistance کو neglect کر کے اپنا کام نورمالی طریقے سے کریں گے ٹھیک ہے نا کیونکہ ہمیں نہیں بدہ air resistance کیا ہے کتنا ہے کتنا موجود ہے تو اس velocity سے پھیکا ہے initial velocity کا پوچھا گیا ہے کہ initial velocity سے پھیکا گیا ہے تو بتائیے کتنے height ball جا سکتی ہے تو آئیے data بناتے ہیں اور پھر solve کرتے ہیں ٹھیک ہے تو ادھر لیکھیں v i کیا ہے بیٹا 12 meter per second اچھا ball نیچے سے اپر جا رہی ہیں ball نیچے سے gravity کیا لیں گے آپ acceleration due to gravity g کی value کیا لیں گے آپ 9.8 کیا یہ ٹھیک ہے یہ ٹھیک نہیں ہے کیونکہ minus بھی لگانا پڑے گا یہ جو اپر جب باڑے جا رہی تو deceleration ہوتا ہے تو یہاں بھی کیا لگانا پڑے گا minus اور مائنس نہیں لگائیں گے تو آپ کا answer میں ہمیشہ mistake آئے گی clear اور کیا ہے بیٹا وی ایف کیا ہوگا zero ہوگا یہ سوال نہ کو دیا نہیں کہ خود سے اندارہ لگا لینا کہ وی ایف کیا ہوگا zero وی ایف ہمیشہ zero اور آپ کو معلوم کیا کرنا یہاں پہ time معلوم کرنا ہے time solution آج اس کو دیکھیں آپ کو کون سا فارملا سمجھ سمجھ میں آتا ہے وہ یہ آتا ہے first equation of motion transform vf is equal to v i plus gt یہ formula लग इस formula values to put and answer 0 12 meter per second हम لوگ اکثر class name dimension analysis نہیں کرتے हम یہ units report کرنا چاہئے 12 के per second culture चला लिखा भा नहीं आ तो मैं भी नहीं लिख रहा हूँ चाहे तो लिखा भी जा सकता है और g कि जगा क्या आएग आप पास minus 9.8 और t t आपको मालूम करना t ऐसे छोड़ लिख लिख टॉएल क्या है पलस का है इसको is इस साइट करते तो यहां पर आगे क्या होज़ागा यह माइनस 12 इस इक्वाल टू ठीक है इदर आगे कैलकुलेशन में हमें कैल्यूलेटर का सहरा लिना ना पड़ तो इसकी जो एप्रोक्स वैल्यू है वो है 10 तो ले ले जेक कैलकुलेशन में हम बचे तो यहां प्या ले 10 10 जो है 12 नीचे सेकंड तो इतने मैक्सिमम हाइट जो है इसको जाने में क्या लगेगा फाइड आउट टाइम टूरीज जाम हाइट समसे नहीं पूछा गया लेकिन जो भी मैक्सिमम हाइट है वो जाने कितना टाइम लगेगा 1.2 सेकंड लगेगा और सेकंड इस्सेमाल किजिएगा सेकंड क्यूंकि एसाइ यूनिट ठीक है तो उमीद करते हैं कि आपको समझ में आगया होगा इसकी बाद जो वीडियो आएगी तो उसमें हम देखेंगे